السلام علیکم ناظرین ناظرین حکم اور اس کی بیوی شہر سے نکل گئے تھے اس راز سے ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی صورت اختیار کر گئی فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کی بجائے شہروں میں رہتے تھے حکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی سال دو سال کچھ کما کر وہ کہیں اور چلے جاتے تھے بچہ چار سال کا ہوا تو اس کی ماں نے حکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانہ کر لیں جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہے گا ایک آج سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیئے تھے ماں بچے کو بڑی غور سے دیکھتی رہتی تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اسی عمر میں اکل کی باتیں کرنے لگا تھا سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شگردی میں بٹھا لیا بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بال کرنے لگے امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو پہلا سبق نہیں دے رہا حق و مذہبی تعلیم کے پہلے مرلے سے بچے کو گزار لیا تھا امام اسے اگلے مرلے میں لے گیا جہاں پانچ سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے بچہ جو سوال پوچھتا ان سے پتا چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لیا تھا یہاں بچے نے کم و بیش چار سال تعلیم حاصل کی بچے کی عمر دس گیارہ سال ہو چکی تھی وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث پڑھ چکا تھا اس نے اپنے استاذ سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاذ نے کہا یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا علم بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا قرار الحکم ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا بچے کو بخارہ لے جاؤ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا اسے ان کی شگردی میں بٹھا دو اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجی تو یہ پاگل ہو جائے گا اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہیں علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا یہ دور جنگ و جدل کا ہے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترقیبیں کر رہے ہیں غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ تعالی کی حکمرانی قیم کر دے گا مگر اسے ایسا موقع مل نہیں سکے گا اسے بخارہ لے جاؤ امام نے کہا میں خط لکھ دیتا ہوں وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا ان علاقوں میں ڈاکوں اور رہزنوں کا بہت خطرہ ہے تمہارے پاس کوئی دولت نہیں لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بٹھو بچے بھی اگوا ہوتے اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوتے ہیں تھوڑے دن رک جاؤ کوئی کافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ جانا ناظرین اس زمانے میں لوگ ڈاکوں سے بچنے کے لیے کافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے اکیلے دھکیلے مسافر رہزنوں کے ہاتھوں لوٹ جاتے تھے کبھی کبھی کافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے لیکن کافلے والے مل کر مقابلہ کرتے بقائدہ مر کا لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی کوئی کافلہ تیار نہ ہوا ایک کافلہ وہاں سے گزرا جس میں دو تین سو مرد عورتیں اور بچے تھے ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لئے تھے وہ بلاخور بخارہ جا رہے تھے حکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ کافلے میں شامل ہو گیا سفر کی پہلی رات ہی کافلے نے ایک وادی میں پڑھو کیا کھانا پکا سب نے کھایا اور دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے تین چار آدمی پیرے پر کھڑے کر دئیے گئے پیرے دار چٹانوں پر اور خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے آدھی رات کے قریب انہیں گھونوں کے ٹاپ سنائی دئیے جو ان کی طرح بڑھے آ رہے تھے پیرے داروں نے کمانوں میں تیر ڈالیے اور چاندے کیسے آدمی کو جگا لیا جو جوان تھے قریب آنے والی آوازیں کسی کافلے کی نہیں تھی یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو وادی میں مشلے نظر آنے لگیں یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھی سواروں نے قریب آ کر گدنوں اور بھیڑیوں کی طرح چکھنا شروع کر دیا اور گھونوں کو ایڈ لگا دی پیرے داروں نے تیر چلا دیے ایک دو سوار گرے لیکن ڈاکو توفان کی طرح آئے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا ڈاکو نے مشلے پھینک دی تھی جو زمین پر پڑی جل رہی تھی ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی مہوں نے بچوں کو سینے سے لگایا اور جدھر موہیا بھاگ اٹھی بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے حکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گیا بچہ ان کے ساتھ چلا تھا لیکن حکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیسے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے ماں نے وہاں ویلہ کیا تو حکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خموشی سے چھپی رہے ورنہ ڈاکو اسے پکڑ کر لے جائیں گے اسے جھاڑیوں میں چھپا کر حکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا وہ خالی ہاتھ تھا آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا خیمہ گہہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی عورتیں چیخ رہی تھی بچے چلا رہے تھے ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سمان سمیٹ رہے تھے اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے ڈاکو کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ کافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے رات گزر گئی صبح بچے کچھ لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے بہے رہے خیمہ گہہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھی قیمتی سمان اور تمام جنور غائب تھے کچھ بچے مرے ہوئے اور قیلہ پتہ تھے اور جوان عورتیں صرف وہ موجود تھیں جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا ان میں حکم کی بیوی بھی تھی وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اسے بچہ تو نہ ملا بچے کا باپ مل گیا مگر وہ زندہ رہی تھا اس کے پہلوں میں برچی یا تلوار لگی تھی لاش خون میں لط پت تھی بیوی بلکل ہی پاگل ہو گئی لاشوں کو بکھرے ہوئے سمان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی اور کسی سے پوچھنے لگی تم نے میرا بچہ دیکھا ہے سب سے زیادہ خوبصورت تھا وہاں سب کی حالت ایسی تھی کہ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی وہ چٹانوں پر چڑھی اتری جھانیوں کو ٹٹولتی پھرتی وادیوں میں بھگتی پھری اس کے دل دوز اور جگر پانچ آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی سبک تگین سبک تگین آ جاؤ اپنی ماں کے پاس آ جاؤ لٹا ہوا کافلہ خوف سے کامتا آہو زاری کرتا چل پڑا چلتا گیا اور دور افق میں غیب ہو گیا پیچھے جب گدھوں بھیڑیوں اور گدھڑوں نے لاشوں اور جان بلب زخمیوں پر حلا بولا وادیوں میں ایک نسوانی پکار سنائی دے رہی تھی سبک تگین سبک تگین اور جب دو چار روز بعد وہاں بکری ہوئی ہڈیاں رہ گئیں تو بھی یہ نسوانی پکار سنائی دیتی رہی اپنی ماں کے پاس آ جاؤ سبک تگین سبک تگین اس راستے سے گزرنے والے کافلے ڈاکو رہزن اور فوجی بہت مدت تک یہ پکار سنتے رہے انہوں نے کئی کہانیاں گھڑ لیں اور اس آواز کو کسی کی بد روح کہہ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا قرار الحکم مر گیا تھا زندہ ہوتا تو اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں شکم پرور ہوا کرتے ہیں تم دل میں جس خواہش کو جگر کے خون سے سینجتی رہی ہو وہ پوری ہونے والی تھی ہی نہیں یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آتی رہی کبھی تم نے خواب دیکھے اور انہوں نے حقیقت سمجھ لیا جہاں دولت دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عقل و دانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے نام وہ پیدا کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں میرے بچے کی ماں قرآن کے اشارے ہم جیسے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے نہیں ہوتے خواہش تھی یا وہم خواب تھا یا حقیقت جو کچھ بھی تھا قرار الحکم کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس پکار میں سمیٹ آیا تھا سبک تگین سبک تگین جسے لوگ کسی بد روح کی آواز سمجھتے رہے پھر یہ ماں اور اس کی پکار تاریخ کی تاریخی میں گم ہو گئی ناظرین اسلام نے غلاموں کی خرید و فروخت اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی میں منت کر دی تھی مگر یہ حکام خلافت راجدہ سے آگے نہ چل سکے خلافت تو قیم رہی مگر شہنشایت کی صورت اختیار کر گئی پھر ساشوں کا مرکز بنی خلافت برائے نام رہ گئی کسی کا جی چاہتا تو خلافت کا اطرام کرتا تھا ورنہ منمانی کا دور دورہ تھا حرم اور غلامی کی بدتیں پھر سے شروع ہو گئیں بخارہ کے ایک میدان میں لوگوں کا حجوم تھا بولیاں دی جا رہی تھی کچھ نعلام ہو رہا تھا حجوم کے سامنے چاندے خیمے کھڑے تھے ان کے آگے لکڑی کا چمبوترہ تھا تین چار لڑکیاں اس چمبوترے پر کھڑی تھی ایک آدمی ایک لڑکی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بلند آواں سے کہتا عمر بیس سال سیدھی اپنے گھر سے آئی ہے جسم دیکھو کوئی بیماری نہیں کسی کے پاس نہیں رہی بولو جی ایک سو دینار بہت تھوڑے ہیں بولو یہ لڑکیاں نعلام ہو رہی تھی ہر ایداروں میں بردہ فروش بھی تھے کوہبہ خانوں والے لڑکیوں کو رکس اور گانا سکھانے والے اور ان میں عمراء وزراء اور حکموں کے حرموں کے کرندے بھی تھے اس سے ذرا پر ایک اور منڈے لگی ہوئی تھی یہاں آدمی فروخت ہو رہے تھے ان میں بچے بھی تھے خریدار انہیں یوں دیکھ رہے تھے جس طرح معویشی خریدنے سے پہلے دیکھے جاتے ہیں قیمت بچوں کی زیادہ تھی یہ آٹھ دس بچے تھے سب رو رہے تھے ان کی عمریں آٹھ سے بارہ تیرہ سال تک تھی صرف ایک بچہ ایسا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے چہرے پر اداسی تھی یہ سب بچے اس کافلے سے اٹھائی گئی تھے یہ اس کے ساتھ حکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ جا رہا تھا عورتیں بھی اسی کافلے کے ساتھ تھیں یہ بچہ جو رو نہیں رہا تھا دوسروں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا لیکن دوسروں کی نسبت اچھا لگتا تھا اس کی عمر بارہ سال کے لگ بھگ تھی خریداروں میں حاجی نصر نام کے ایک بڑے آدمی کے نوکر بھی موجود تھے انہیں کسی وقت حاجی نصر نے کہا تھا کہ وہ پختہ عمر کے غلاموں کی بجائے دو چر بچے خریدنا چاہتا ہے تاکہ انہیں اپنے سانچے میں ڈھالا جا سکے اور وہ بڑے ہو کر وفادار رہے اس کے ان خاص آدمیوں نے بچوں کو دیکھا تو فوراں حاجی نصر کو اتنا دی وہ آیا اس نے ہر ایک بچے کو دیکھا ان کے رونے سے وہ گھبرا گیا اسے یہ بچہ پسند آیا جو اداس تھا رو نہیں رہا تھا ان رونے والے بچوں میں خوبصورت بھی ہیں مگر انہیں بہلانا آسان نہیں ہوگا حاجی نصر نے اپنے آج میں اسے کہا یہ بچہ لے لیتے ہیں اس نے بچہ خرید لیا بچہ اس کے ساتھ چل پڑا وہ بچے کو نقشب لے گیا تمہارا نام کیا ہے بچے گھر لے جا کر حاجی نصر نے پوچھا سبک تگین تمہارے ماں باپ زندہ ہیں معلوم نہیں سبک تگین نے جواب دیا ماں سویا ہوا تھا کافلے پر حملہ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی گھوڑے ہمارے درمیان سے گزر گئے ماں بھاگ اٹھا ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور وہاں سے دور لے جا کر میرے ہاتھ پون رسی سے بان دیئے پھر ہمیں یہاں لے آئے تمہارا باپ کیا کم کرتا تھا امیروں کے گھر میں نکری چاکری تم رو کیوں نہیں رہے جواب دینے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا مذہب کیا ہے میں مسلمان ہوں حاجی نصر نے جواب دیا میں حاجی ہوں پھر مجھے نہیں بلکہ آپ کو رونا چاہیے بچے نے جواب دیا آپ کا حج قبول نہیں ہوا مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں رو کیوں نہیں رہا مجھے پتا نہیں چل رہا کہ میں رہوں یا ہسوں یا کیا کروں اگر میری عمر آپ کی طرح پختہ ہوتی تو میرے لئے فیصلہ کرنا آسان ہوتا حاجی نصر بدک اٹھا اسے قطن توقع نہ تھی کہ اس عمر کا بچہ اسی اکلمندی سے جواب دے گا اس نے بچے سے پوچھا کہ اسے یہ بتے کس نے بتائی ہیں تو بچے نے جواب دیا کہ اس کا استاد ایک امام مسجد ہے اس نے امام کا نام بتایا اور کہا میرے باپ نے مجھے عدل و انصاف کے ساتھ بہت سبق دیئے ہیں جو کہانیوں کی شکل میں تھے میرا باپ کہا کرتا تھا کہ وہ نشیروہ عدل کی اولاد سے ہے میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ اسے خوابوں میں ایک نورانی صورت بزرگ نظر آتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بچے کو جرم دے گی جو باطل شکن ہوگا اور حق کی آواز دور دور تک پہنچائے گا بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچہ مائنہ ہوا تو وہ میری اولاد سے ہوگا تم اپنی ماں کے اس عقیدے پر یقین رکھتے ہو اپنی ماں کے عقیدے پر میں کس طرح یقین رکھ سکتا ہوں سبق تگیر نے جواب دیا غلام کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے کیا آپ نے مجھے جانور سمجھ کر نہیں خریدا جانوروں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا بے شک تم میرے غلام ہو لیکن میں جانوروں کی سطح سے تمہیں بہت اوپر رکھوں گا حاجی نصر نے کہا تم کوئی کام کر سکتے ہو مجھے ماں باپ بخارہ کسی عالم کے پاس لے جا رہے تھے بچے نے جواب دیا میرے استاد نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بخارہ لے جا کر اس عالم کی شگردی میں بٹھا دیں میں تمہیں اپنے بچوں کے اتعلیق کے حوالے کر دیتا ہوں حاجی نصر نے بچے سے متاثر ہو کر کہا تم اس کے نوکر ہوگے اور تم ان سے تعلیم و تربیت بھی لے سکوگے ناظرین سبق تگین کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پند نامہ میں مختصر سا ذکر ہے کہ وہ تین سال نقشب میں رہا اس دوران حاجی نصر نقشب سے بہر رہا کتاب الانساب میں کچھ تفصیل ملتی ہے سبق تگین بیمار ہو گیا تو حاجی نصر نے اسے نقشب میں ہی رہنے دیا اور خود غیر حاضر رہا کسی بھی پرانی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حاجی نصر کا منصب یا کروبار کیا تھا سیوائی اس کے کہ وہ امیر قبیر و رسر و رسوخ والا آدمی تھا سبق تگین جب اتعلیق کے پاس گیا تو اتعلیق نے اسے ایک نوکر یا غلام سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہ دی لیکن پہلے ہی روز بچے نے اپنی اہمیت جتا دی اتعلیق بے خبر تھا اور حاجی نصر کے ایک بچے نے قرآن کا کوئی لفظ غلط پڑھا سبق تگین نے خود بچے کی تحصیح کرنے کی بجائے اتعلیق کو بتایا اتعلیق حیران ہوا کہ یہ بچہ ہے اور نوکر ہے اور یہ قرآن پڑھنے والے کی غلطی دروس کر سکتا ہے اس نے سبق تگین سے پوچھا کہ اس نے قرآن پاک کہاں سے پڑھا ہے سبق تگین نے اسے اپنے مطالق اپنی ماں اور اپنے باپ کے مطالق سب کو سنا دیا اتعلیق نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی حاجی نصر اپنے بچوں کو مذہب کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں دلوانا چاہتا تھا جتنا انہیں سپاہی بنانے کا ارادہ رکھتا تھا بچوں کو گھڑ سواری تیر اندازی اور تیکزنی بھی سکھائی جاتی تھی سبق تگین نے بھی سپاہ گری کی تربیت لینی شروع کر دی بچے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہن سمکتا اور باتیں بہت اچھی کرتا تھا اتعلیق نے دیکھا کہ حاجی نصر کے بچے باپ کی دولت کی وجہ سے نہ پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے نہ سپاہ گری میں اور سبق تگین میں اسکری جوہر موجود تھے اتعلیق نے اس کی تربیت میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی چودہ برس کی عمر میں سبق تگین پختہ کار سپاہی بن چکا تھا اور علم بھی اس نے بہت حاصل کر لیا تھا اتعلیق نے اسے اسلام کی طریق سے بھی اگاہ کر دیا تھا حاجی نصر واپس آیا تو وہ سبق تگین کو پہچان نہ سکا وہ اب بارہ سال کی عمر کا ادانس بچہ نہیں بلکہ قاداور جوان تھا حاجی نصر نے اس کی سپاہ گری کی مہارت اور گھڑ سواری دیکھی بعض تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ اسے غلاموں کی تربیت اور نگرانی پر معمور کیا گیا تھا وہ تھوڑے سے وقت میں حاجی نصر کا دست راست بن گیا اس وقت علم تگین بخارہ کا گورنر تھا اور حکومت عبد الملک کی تھی علم تگین حاجی نصر کا دوست تھا 969 ہجری میں حاجی نصر علم تگین سے ملے گیا تو سبق تگین اس کے ساتھ تھا اس وقت سبق تگین کی عمر 20 سال ہو چکی تھی بعض مورق عمر زیادہ بتاتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ بدوشوں کا بیٹا جسے ڈاکوں نے اگوا کیا اور فیروخت کر کے غلام بنیا تھا ایک گورنر سے ملا گورنر علم تگین نے حاجی نصر سے کہا کہ وہ اپنا یہ غلام اسے دے دے حاجی نصر ایسے قیمتی غلام سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں تھا علم تگین نے اسے بہت زیادہ قیمت پیش کی جو حاجی نے قبول کر لی اس دور میں علم تگین سبق تگین ابل پل تگین قسم کے نام ترکوں کے ہوا کرتے تھے سبق تگین کی چونکہ ماں ترک تھی اس لئے اس کا نام ماں نے ترکوں کے ناموں کے مطابق رکھا تھا اس وقت ترکی میں اسلام پھیلا نہیں تھا کوئی کوئی گھرانا یا کوئی کوئی آدمی مسلمان تھا حکومت ایسی ظلم تھی کہ لوگ ترکی سے دوسرے علاقوں کو بھاگے جا رہے تھے ان میں سے بعض خانہ بدوش ہو گئے اور باقی غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوئے ترک چونکہ جثمانی لحاظ سے تنو مند اور دماغی لحاظ سے مستعید اور اکل مند ہوتے تھے اس لئے ان کی قیمت زیادہ تھی ان کے رنگ گورے ہونے کی وجہ سے اچھے بھی لگتے تھے غزنی بلک بخارہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں ترک غلام مشہور تھے اور ترکوں کے مطالق یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام ہی ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے غلام ہوتے ہیں تم ان ترک غلاموں میں سے ہو جن کے مطالق ان علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ہوتے ہیں علب تگین نے سبک تگین سے کہا جو اس کے دربار میں غلاموں کی طرح کھڑا تھا تم مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم وفہدار غلام ہو وہ چپ ہو گیا سبک تگین نئے آقا کے سامنے سر جھکائی خموش کھڑا تھا علب تگین اس کے قریب آ کر گرج کر بولا سر اوپر کرو سینہ پورا کھولو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو تم ترک ہو میں بھی ترک ہوں سبک تگین اس گرد سے چونک اٹھا علب تگین نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے برابر بٹھا لیا حدی نصر نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں جس سے اتنے بڑے ملک کہا کہ متاثر ہو سبک تگین نے کہا تم میں یہی خوبی کچھ کم نہیں کہ تم ترک اور غلام ہو علب تگین نے کہا میں بھی ترک اور میں بھی غلام تھا تم پر جو گزری ہے وہ مجھ پر گزر چکی ہے میرا لڑکپن ویسا ہی گزرا ہے جیسا تمہارا گزرا تھا تم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو میرے ماں باپ مسلمان نہیں تھے میں غلامی میں مسلمان ہوا کسی نے مجھے حکمن مسلمان نہیں بنایا میں نے ایک عالم سے اسلام کے اصول سنے تھے میرے دل میں تڑپ تھی پیاس تھی میں نے اسی عالم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسلام قبول کیا اس نے مجھے بتایا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا ذر خرید غلام بنائے اور یہ جو حکمران اور حاکم ہوتے ہیں انہیں خدا نے لوگوں کا اور قوم کا خادم کہا ہے حکومت صرف اللہ کی ہے اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور اگر میرے دل میں علم اور عمل کی تڑپ نہ ہوتی تو میں اس منصب تک نہ پہنچ سکتا میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم بڑے ہو کر نام پیدا کروگے سبک تگین نے کہا وہ کہتی تھی کہ تم حق کی تلوار سے باطل کو کٹوگے وہ مجھے قرآن کی یہ آیت بار بار دکھاتی اور سناتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم اپنے بنائے ہوئے خداوں کو پوچھتے ہو جو سن نہیں سکتے جو بول نہیں سکتے اوہ ماں تو میں صحیح راستہ دکھوں گا ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم ان لوگوں کو جو ان خداوں کو پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اس معبود کی راہ دکھاؤگے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میرا باپ کہا کرتا تھا کہ تمہاری ماں کا عقیدہ صحیح ہے لیکن اس کی خواہش غلط ہے غریب کا بچہ نام پیدا نہیں کر سکتا اور اس میں جرت اور حمد نہیں ہوتی کہ وہ بچہوں سے ٹکر لے اور لوگوں کو اپنے عقیدے کا قائل کرے یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے علب تگی نے کہا تم خانہ بدوش کے بیٹے اور غلام میری برابری میں کس طرح بیٹے ہو کوئی غلام ایسا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تمہاری ماں کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں یہاں تک تمہیں تمہارے ایمان اور کردار نے پہنچایا ہے میں نے تمہیں وہ جوہر دیکھ لیے ہیں جو تمہیں اور اوپر لے جائیں گے سبک تگین کے سینے میں ایک تڑپ عقیدے کی اور کچھ سمجھنے اور کچھ کرنے کی تھی اسے اس کا کوئی غام نہ تھا کہ اس کی ماں نہیں باپ نہیں اور وہ غلام ہے اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایک عظیم مقصد پرورش پا رہا ہے اور اسے اپنے ذہن میں واضح کرنا ہے اس تڑپ کے ساتھ جوانی کی تپشتی وہ اپنے اب میں جثمانی قوت کا اوبال بھی محسوس کرتا تھا اس کی توجہ جوانی کے جذبات کی طرف تو نہیں آتی تھی لیکن یہ تغجر اور یہ نکلاب اسے بے چین رکھتا تھا دوسری شام سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اسطبل سے ایک آلہ نسل کا گھوڑا لے کر سواری کے لیے بہر نکل گیا شہر سے دور جا کر اس نے گھوڑا سر پر دوڑا دیا اور اسے جھانیاں پھلانگنے لگا اسے دور سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی اور گھوڑے کے سر پر دوڑنے کے ٹاپو بھی اس نے ادھر دیکھا ایک سوار گھوڑے سے گر رہا تھا اور گھوڑا بیل آگام ہو گیا تھا سبک تگین سمجھ گیا کہ گھوڑے کی ذین ڈھیلی ہو گئی ہے اور سوار کے دائیں میں لڑکنے اور سنبھلنے کی وجہ سے گھوڑا ڈر کر بے کابو ہو گیا ہے سبک تگین نے اپنے گھوڑے کا موں ادھر کر کے ایڑ لگئی وہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں کو جاتا تھا سبک تگین نے دیکھ لیا کہ سوار مرد نہیں ہو رہا تھے وہ چیخ چلا رہی تھی سبک تگین کا گھوڑا اس کے قریب پہنچا تو وہ چلانے لگا راکابوں سے پاؤں نکال لو لگام کھلی چھوڑ دو بیت کے ہوئے گھوڑے نے جب اپنے تاکوں میں ایک اور گھوڑے کو دیکھا تو وہ اور زیادہ تیز ہو گیا آگے دریائے ذر افشان تھا گھوڑے کا روخ ادھر کو ہو گیا سبک تگین نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کی اور گھوڑے کو بیت کے ہوئے گھوڑے کے پہلوں میں لے گیا تب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے اور کسی امیر وزیر کی بیٹی ہو سکتی ہے سبک تگین نے اس کے گھوڑے کی بانک کو وہاں سے پکڑا جہاں گھوڑے کا موہ تھا اور اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس کے گھوڑے پر کودے اسی کوشش کے دوران گھوڑے دریائے میں چلے گئے لڑکی پانی میں گر پڑی کیونکہ گھوڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئی تھے سبک تگین دریائے میں کودا لڑکی تیر رہی تھی سبک تگین نے اسے پکڑ لیا کیونکہ یہ دریائے پہاڑی ہونے کی وجہ سے بہت تیز تھا اور پانی بہت ٹھنڈا تھا وہ لڑکی کو اپنے اوپر ڈال کر بہر نکل آیا پھر دونوں گھوڑوں کو پانی سے نکال لیا لڑکی کو ڈرہ ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہنس رہی تھی تم احمق ہو یا دلیر ہو سبک تگین نے کہا تمہاری موت یقینی تھی میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو احمق نہیں دلیر ہے لڑکی نے جواب دیا میں بخارہ کے حاکم اللب تگین کی بیٹی ہوں تم میرے ساتھ چلو انام دلاؤں گی میرے لئے یہی انام بہت تھا کہ میں نے اپنے موسن کی بیٹی کو موت کے موں سے نکال لیا ہے سبک تگین نے کہا میں تمہارے گھوڑے کی ذہن قصد دیتا ہوں دونوں ہم عمر تھے لڑکی خوبصورت تھی سبک تگین میں بھی جسمانی کشش تھی دونوں شاہ سوار تھے لڑکی نے سبک تگین کے ساتھ اپنے گھوڑے کی ذہن قصد اور دونوں گھر کو چل پڑے راستے میں لڑکی نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے سبک تگین نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا رات اببہ آپ کا ذکر کر رہے تھے لڑکی نے کہا وہ شاید تمہیں اپنی فوج میں کوئی عوضہ دیں گے اپنی فوج سبک تگین نے کہا ان کی اپنی فوج کیسے ہو سکتی ہے فوج تو حکمران کی ہوتی ہے اببہ نے کچھ اور سوج رکھا ہے لڑکی نے کہا وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اس لئے بخارہ میں جو فوج ہے اس میں اپنے حامی سلار وغیرہ متعین کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران صرف نام کے مسلمان ہیں عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ مذہب کی توہین کرتے ہیں اببہ کا ارادہ یہ ہے کہ صحیح مینو میں سلامی سلطنت قیم کی جائے تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ کام کا نوجوان ہے گھر کے قریب پہنچے تو ایک آدمی کھڑا تھا جو رتبے والا معلوم ہوتا تھا اس نے دونوں کو دیکھا دونوں کے کپڑوں سے پانی ٹپکتا دیکھا لڑکی کا حلیہ بدلہ ہوا بال بکھرے ہوئے اور بیر ترتیب دیکھے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس کے قریب جا کر دونوں گھوڑوں سے اترے کہاں سے آ رہی ہو اس آدمی نے لڑکی سے پوچھا اور یہ کون ہے اور تم کون ہو جو حکموں کی طرح مجھ سے پوچھتے ہو لڑکی نے کہا گھوڑا بے قابو ہو گیا تھا اور مجھے دریاں میں لے گیا تھا یہ میرے پیچھے آیا اور دریاں سے نکال لیا لڑکی نے سبکتگین کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئی کون ہے یہ سبکتگین نے پوچھا میرا منگیتر لڑکی نے جواب دیا اب اسے مجھ پر حکم چلانے لگا ہے تم اسے نہ ڈرنا وہ ایک کمرے میں چلے گئے تھے لڑکی نے بے ساکتگی سے سبکتگین کے سامنے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پوچھا تمہاری بیوی ہے نہیں کوئی لڑکی کبھی تمہیں اچھی لگی ہے لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا میں اچھی نہیں لگی سبکتگین چپ چاپ رہا اور اس کی نظریں جھگ گئیں تم نے کیا سمجھا ہے لڑکی نے پوچھا مجھے بے ہیار سمجھا ہے بے شرم سمجھا ہے بولو سبکتگین اگر مجھے یہی کچھ سمجھا ہے تو میں پھر کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی تم کسی اور کی مگیتر ہو یہ میرے اببہ کا فیصلہ ہے لڑکی نے کہا یہ آدمی مجھے پسند نہیں یہ مجھے لوڑی بنا کے رکھے گا یہ مجھے کہا کرتا ہے کہ گھوڑ سواری چھوڑ دو مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے مجھے نمائش کی ایک خوبصورہ چیز سمجھتا ہے مجھے ایسا مرد چاہیے جس نے تمہاری تلہ لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہ دیا ہو اور جو میرے ساتھ گھوڑا دڑے میرے ساتھ دریاء میں کوچ جائے میں حرموں کے بادشاہوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کا زوال اس روز شروع ہوا تھا جس روز تم نے عورت کو سنگھار اور زبائش کی زنجیروں میں بان دیا تھا تم عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا کر خوار ہوئے اپنے اوپر شراب کا نشہ تاری کر کے تم زلط کو عظمت سمجھ رہے ہو عورت ایک طاقت ہے مگر تم نے عورت کو اپنی کمزوری بنا رکھا ہے سبک تگین حرم کی عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاس بان نہیں ہوتے ہو سکتے ہی نہیں میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں مجاہد اور تیغ زن بن کر اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو آمین